لکھا آئے لوک زمانے تے محبوبِ خدا جیا لکھا سونے بڑھ بڑھ ویندے نے اُدی خاکِ پا جیا کوئی وہ حسن دیا گیا اور میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا اس سے بڑھ کر بل بل بول ہی نہیں سکتی پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی اس نے بھی پھول کہہ دیا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی وہ حسن عطا کر دیا مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دی لات کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکیہن مدبریاں اللہ اکبر وہ جمال دیا وہ انہی کا جمال ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بولے کال کامارے لیلت البدرے لم ارا قبلہو ولا بادہو مصلاہو کیا پوچھتے ہو چودمی رات کا چمکتا ہوا چانت ہے میرے حضور پھر بولے نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بات میں دیکھا حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانے چھڑے اجدے وچ محمد نو ٹالے آسے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دتا محمد بنا کے کلم توڑا مثل او در عالم امکام متصور نیست رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازم وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ خوبصورتی عطا فرمت اللہ اکبر حضرت جابر بن سمرہ سے سنیئے وہ کہتے ہیں لیلت الادہیان تھی چودمی رات کا چمکتا ہوا چانتا لال دھاری دار یمنی چادر اوڑ کے محبوب سوئے ہو گئے ہیں جامعی کا انداز دیکھئے برون آور سر از بردے یمانی حضور وہ یمنی چادر سے ذرا سرے نور نکالی ہے تو صحیح برون آور سر از بردے یمانی کہ روحے تست صبح زندگانی آپ کا نورانی چیرہ صبح زندگانی ہے زندگی کی صبح ہے زندگی کا جمال ہے تو کبھی لال یمنی دار چادر لیتے کبھی کالی چادر کی بکل مارتے ام المومنین سیدہ آئیشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا کہ ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے بکل ماری اور حسن آج ناز میں آگیا ہے جب حسن خود ناز میں آجائے تو پھر تو حسن کے جوبن ہی الگ ہوتے ہیں تو چادر کی بکل ماری کالے رنگ کی چادر حضور نے ایسے بکل مارے کے کہا کیفہ ترینی یا آئیشہ آئیشہ کیسا لگ رہا ہوں آئیشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں تو ام المومنین بھی تو ام المومنین تھی انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکار دی ہے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکار دی ہے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنی اوپر اوڑ کر کے استرحاد کر رہے تھے اور لیلت اللہ دہیان تھا چودنی کا چاند چمک رہا تھا میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائزہ ہوا احسن اندی من القمر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور سونے ہیں اللہ اکبر چاند نہیں حضور سونے ہیں اللہ اکبر ایک سونا دو ججیب دا مٹھا اللہ اکبر کیا جمال دیا کیا خوبصورتی دی کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا جو میں پارک سرائیاں رکھیاں تو مجھے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تو جیو نکلے سیر کرننو سارا گلشن سیس نواوے ہتے ترتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھلاں ویچ رکدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نینڈ نشیلے مست رسیلے ویچ سونہ کجل سہاوے آنکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے تے جیو کھولے پیچ زلف دے ہاتھ راہی راہ پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلاں ویچنا آوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ ویچنا آوے کی اجاز نظر ویچ او دی جو آوے ویک جاوے خلق ادین مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر اگنا لاو کوئی میرے حضور جیسا اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چوپکار مہر علی یہ تھے جا نہیں بولن دی اللہ اکبر کوئی مثل نہیں جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی وہ حسن دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی اللہ اکبر میں اور آپ خوش قسمت ہے کیا مساکہ کے غلام ہیں تو آئیے میں اور آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا ربط اور رشتہ مضبوط اور مستحکم کریں اور محبت کے تمام تر تقاضوں کو نباتے ہوئے چونکہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی اداوں کو اختیار کیا جائے محبوب کی تباہ کو بھی زندگی میں اتار لیا جائے اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا پیار نصیفہ